بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالے تو ہم دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سمم آمین آج میں بہت ہی ایزی چیز لے کر آ رہی ہوں اتنی ایزی کہ آپ گھر میں ایزی لیس کو بنا سکتے ہیں میں نے پالک پنیر بنایا تھا تو مجھے کمنٹس آئے تھے کہ ہمیں وہ کٹر چیز بنانا سکھا دے تو یہ تو بہت ایزی بنانا اتنا مشکل نہیں ہے سب سے ایزی کام دنیا میں شاید یہ ہی ہوگا کہ بس میں ابھی بتاتی ہوں ابھی میں بتا دوں گے تو آپ تو پوری ریسپی نہیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے میں پتا چل گیا بہت ایزی ہے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو نام بتا دوں کہ عمرے پر جا رہے ہیں یہ کاشی فرزہ اور سانیہ ادنان سانیہ ادنان الگ ہیں کاشی فرزہ آپ عمرے پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین چلو یہ تو ہو گئے تھے نام یہ میں سائٹ پر رکھ دوں اچھا دودھ آپ نے جتنا بھی لینا ہے ڈیرھ لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اگر ایک لیٹر لینا ہے دو لیٹر لینا ہے تو اس حساب سے آپ سرکہ شامل کر لیجئے گا سرکہ میں نے ہاف کپ لیا ہے دودھ کو اُبالنے کے لیے میں نے چولے پر رکھا اور یہ اُبال آ گیا ہے اس میں سرکہ شامل کرتے ہیں اور چولہ جلتا رہنے دیتے ہیں تیس دیکھئے گا آپ کے سامنے یہ دودھ پھٹے گا پانیر جو ہے وہ علیدہ ہو گیا ہے اب کیا کرتے ہیں اس کو چولہ بن کر دیتے ہیں اور اس کو اتار لیتے ہیں اس کو چھان لینا ہے اس کو نچوڑ لیا ہے پانی کو تو اس پر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی بھی شامل کر دیں اچھی طرح اس کو نچوڑ لیں کیونکہ ایک پانی آپ نے نکال لینا ہے لازمی تاکہ وہ کھٹاس اس کی سرکے کے یا لیمو اگر آپ یوز کریں تو لیمو کی بھی ختم ہو جائے اچھی طرح اس کو نچوڑتے ہیں اچھی طرح ہم نے نچوڑ لیا ہے اب کیا کرتے ہیں اس کو اسی طرح رکھ کے اب یہ گرم ہے اور اس پر ہم نے بزن رکھنا ہے اس کو اُلٹا رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ پاؤں کی وجہ سے یہ اوپر اوپر ہوئے گا اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے باتی باتی بھی ہلکی ہے اور ہمیں چاہیے زیادہ وزن ہم اس کے اوپر کیا رکھیں گے مٹی کی ہانڈی اور اس کو تقریباً تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو وزن کے نیچے رکھتے ہیں اس کو پھر اس کی کٹنگ اچھی ہوئے ٹھیک ہے ملتے تین گھنٹے کے بعد ہم آج چکے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم اس کو ہٹھاتے ہیں یہاں سے اور اس کو بھی ہٹھاتے ہیں اور یہ ہو جائے ہیں اب اس کو ہم کاٹ کے بتاتے ہیں ٹھیک ہے کٹنے سے پہلے میں اعنام لے دوں کہ اسحان الحق آپ نے کہا تھا کہ کٹنگ چیز بنانا بتا دیں اور کاشی فرزہ عمرے پر جا رہے ہیں سانی آدنا نے اشرت پانو یہ رکھا تھا نیکس ڈیسپی میرے نام لے لیجی گا اور نیکس ڈیسپی جوہے وہ آدھی بن چکی تھی ابھی میں نے کمنٹ کا جواب دے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہی دے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم اس کی کٹنگ کرتے ہیں آپ نے اپنی مرسی کے حساب سے ٹکڑے رکھنے ہیں کہ ٹکڑے رکھنے ہیں ٹکڑے رکھنے ہیں ٹکڑے رکھنے ہیں یہ دیکھیں پانیر بن کے تیار ہو گیا اور اس کو ہم کسی ڈیش میں استعمال کر لیں گے زر بردست چلو ٹھیک ہے یہ تو ہوا تھی ریسپی کمپلیٹ انہوں نے پنجابی دادا بیسیت ہے پنجابی کی دسنیا دودھ پھاڑا ہے بڑے مرسی پھاڑا اور میں کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے دودھ پھاڑا ہے میں نے دودھ پھاڑا ہے وہ دودھ پھاڑا ہے وہ دودھ پھاڑا ہے زبانتہ ستیرانہ تیار جائے گا میں نے زور دو آج یاد رکھنا کہ اللہ فیس